اسلام علیکم سیپ سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی ہر لائنز پر صبح وزیر قانون راجہ بشارت اور چیف سیکرٹری پنجاب میجر روٹائر آزم سلیمان خان کی زیر صدارت اجلاس صبح میں کرونا وائرس کی صورتحال اور انتظامی امور کا جائزہ اجلاس میں آئی جی پنجاب شعب دستگیر کمیشنر لاہور ڈویجن سیف انجم اور متلکہ فسران کی شرکت آئی جی پنجاب شعب دستگیر کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس سے متعلق ڈیوٹی سر انجام دینے والے پولیس اہل کاروں وارڈنز اور دیگر عملے کی سکریننگ کروائی جائے ایک زلے سے دوسرے زلے میں قیادیوں کی منتقلی کے دوران انتظامیہ رابطے میں رہے آئی جی پنجاب کی جانب سے آر پیوز کو ہدایات کی گئی ہیں کہ ایجنسیوں کی جانب سے جاری ہونے والے تھریٹ الیٹ کو خاص اہمیت دی جائے گاڑی چلاتے وقت اگر کوئی بچہ نظر آئے تو پہلے اس کو سڑک پار کرنے دیں اگر آپ کسی بچے کو سڑک پار کرتے دیکھیں تو اس کی رہنمائی کریں بھاگ کر سڑک پار کرتا ہوا بچہ سیف سٹی کے کیمروں میں اکس بند فیصل آباد کے مختلف تھانوں کی کارروائیاں سی آئی سٹی ڈویجن نے دورانے ڈکیٹی پولیس ملازم کو زخبی کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا تھانہ بٹالہ کلونی نے پتنگ فروخت کرنے والے ملزمان کو گرفتار کر لیا سٹی پولیس آفیسر فیصل آباد سحیل چہدری کا کہنا ہے کہ زخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف بلا امتیاز سخت قانونی کارروائی کی جائے ڈی پیٹی کمیشنر سرگودہ عبداللہ نیر شیخ اور ڈی پیو سرگودہ امارہ تہر کا ڈسٹرک جیل سرگودہ کا دورہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے حوالے سے کیے گئے اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا تمام قیدیوں کی سکرینی مکمل ماسکی فرام کر دیئے گئے ڈی پیو امارہ تہر کی جانب سے قیدیوں کو ہاتھ دونے کی تمام سہولیات کو یقینی بنانے کی ہدایت میاوالی ڈی ایس پی سرکل موسیٰ خیل بہر محمد ریاس کی سربراہی میں سچو تھانا پائے خیل عبدالسطار عاطف کی کارروائی بدنامے زمانہ منسیات فروش ساجد عرف سجو سے دو ہزار اکسو ساٹھ گرام چرس برامد ملزم سید خان اور اظہار الدین سے پسٹل تیس بور برامد ملزمان کو گرفتار کر کے تھانا پائے خیل میں الہدہ الہدہ مقدمات درج ریجنل پولیس آفیسر ملتان وسیم احمد خان نے لوگڈاؤن اور لا ان آرڈر کی صورتحال کا جائزہ لیا ڈی پیو لوگڈاؤ سید قرار حسین نے آر پیو کو کرونا کے خلاف اقدامات پر بریفنگ دی ریجنل پولیس آفیسر وسیم احمد خان کا کہنا تھا کہ کرونا کے خلاف جنگ صرف ریاست کی نہیں پوری قوم کی ہے لوگڈاؤن کے بائیس بے روزگار ہونے والوں کی امداد بھی کر رہی ہے آر پیو ملتان وسیم احمد خان کی زیر صدادہ زلہ بھر کے پولیس افسران کے ساتھ ملاقات کرائم میٹنگ میں ڈی پیو سید قرار حسین سمیت زلہ بھر کے ڈی ایس پیز، ایس ایچوز اور پولیس افسران شریک میٹنگ میں کرونا وائرس کے پھیلاو کی روک تھام اور احتیاطی تدابیر بارے لاحے عمل پر جائزہ لیا گیا ریجنل پولیس آفیسر ملتان وسیم احمد خان کا کہنا ہے کہ پولیس افسران جرائم کے تدارک پر خصوصی توجہ دیں فیلڈ اور تھانوں میں ڈیوٹی سر انجام دینے والے پولیس افسران ماسک اور سینیٹائزرز کے استعمال کو یقینی بنائیں گے مکارا پولیس نے ایک ماہ قبل ہونے والے قتل کا ملزم گرفتار کر لیا ملزم نے پسند کی شادی کرنے کے لیے لڑکی کے منگیتر کو فائر مار کر ہلا کر دیا تھا پولیس ٹیم نے روائیتی اور سائنسی بنیادوں پر تفتیش، فرنزک سائنس لیبورٹری اور دیگر ذرائع سے ٹھوس شواہید اکٹھے کیے مبینہ قاتل محمد سعود اور اس کے ساتھی وسیم نے قتل کا اطراف کر لیا اندہا قتل ٹریس کرنے پر ڈی پی او کارا کی پولیس ٹیم کو شاباش اور تعریفی سیٹیفکیر دینے کا اعلان زلہ جہلم انچار چوکی سٹی پنٹ ڈادن خان سب انسپیکٹر مطلوب حسین اور اے ایس آئی غلام عباسکی کا روائی زیف الامر خاتون سے رقم بٹورنے والے نوصر باز غلام عباس ولد لال خان کو جدیز سائنٹیفک طریقوں سے ٹریس کر کے گرفتار کر لیا زیف الامر خاتون توکیر کلسوم سے دھوکے سے چھینے گئے چھپیس ہزار روپے برامت کر لیے زیف الامر خاتون کی جانب سے ڈسٹرک پولیس جہلم کا شکریہ اور پولیس ملازمین کے لیے دھیروں دعائیں بہاول نگر زلعی پولیس نے دفعہ 144 کے نفاس کی خلاف ورزی پر 383 مقدمات درج کر لیے عوام ناس کی جان و مال کے تحفظ، سہولیات کی فرامی اور کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے اگاہی مہم بھی جاری حکومتی احکامات پر بہاول نگر میں کرونا وائرس کے پھلاو کو روکنے اور اگاہی مہم کے لیے مشترکہ فلیگ مارچ روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے اس موقع پر ڈی پیو قدوس بیگ نے کہا ہے کہ اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے دفعہ 144 کی احکامات کی پاسداری کریں تاکہ قانونی کاروائی سے بچ سکیں ڈی پیو میاں والی حسن عصد علوی کے تمام سرکل افسران اور ایس اچیوز کو تھانوں میں موجودہ ملزمان کی سکریننگ کروانے کے احکامات جاری سی او ہیل ڈاکٹر پرویز اقوال اور ہیل ڈیپارٹمنٹ کے تعاون سے ڈسٹک ہیڈکوارٹر ہسپتال میں خصوصی سکریننگ کی جاری ہے اس موقع پر ڈی پیو میاں والی کا کہنا تھا کہ نفرت انسان سے نہیں جرم سے ہے تمام تھانوں کی حوالات میں موجود ملزمان کی صحت کا خیال رکھنا ہمارے فرائز میں شامل ہیں تمام حوالاتوں میں صبح شام جراسیم کچھ سپے کیا جا رہے ہیں اور تمام ملزمان کی سکریننگ بھی کرائی جا رہی ہے سرگودہ میں جالی حکومتی نمائندہ بن کر سادہ لوح لوگوں کو بے وقوف بنا کر لوٹنے والا گرفتار حکومت پنجاب کی جانب سے امدادی پیکچ کے اعلان کے کچھ شاتر لوگ سادہ لوح عوام کو بے وقوف بنا کر لوٹنے لگے تھانہ اربن ایریا پولیس کو اطلاع ملی کے چند افراد فارم جتخواست برائے بیروزگار افراد کی کوپیاں لے کر غریب لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں پولیس نے کامیاب ریٹ کر کے نوصر بازوں کو گرفتار کر لیا اور ان کے قبضے سے کرونا رسپونس فارم اور لوگوں سے ہتیائی گئی رقم برامت کر لی ملزمان کے خلاف مقدمہ درج ترجمان سرگودہ پولیس کا کہنا ہے کہ عوام ایسے جالی نمائندوں سے ہوشیار رہیں صرف متعلقہ اداروں سے معلومات حاصل کریں اور مشکوک سرگرمی کی تلاف فوری پولیس کو دیں یہ تھی ابتے کے خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psea.tv موسیقی